بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج ایک نئے دن اور نئے والاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں تو آج ہمارے ہاں موسم بڑا ہی ٹھنڈا بنا ہوا ہے اور بارش وہ تین چار دنوں سے ہو رہی ہے تو آج ہم پورا ٹبر ہی کہہ لیں کہ سارے آئے ہوئے ہیں چارے کی کٹھائی کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے جانور بھی زیادہ ہیں تو اس لئے چارہ بھی زیادہ کٹ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد میں کہا ہے کہ بارش ہونے والی تو ہم نے کہا کہ سارے جو آکے جلدی سے چارہ کٹ کر کے لیے آتی ہیں تاکہ جب چارہ پڑا ہوگا تو پھر لائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری ہاں لائٹ دیہاتوں میں وہ زیادہ چلی جاتی ہے تو پھر جب لائٹ نہ ہو تو پھر بندہ چارے کا کترہ وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اتنا زیادہ چارہ کا کترہ کرنا ہوتا تو پھر تھوڑی سے مشکل بن جاتی ہے کیونکہ ہاتھوں کے اوپر بھی تھوڑا مسئلہ بنتا ہے اس لئے پھر ہم چارے کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ میں نے چارہ کٹ کر لی ہے اور اس سائیڈ پہ ہم نے نیچے پلی بھی بچھائی ہوئی ہے تاکہ ساتھ ساتھ بچھا کے چارہ ڈال کے اپنا بیل گاڑی بھی لے کے آئے ہیں لیکن امی اور میں چل کے آئے ہیں ادھر کیونکہ راستہ بڑا خراب ہے بنا ہوا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے پانی ہے رستے پہ تو اس لئے ہم چل کے آئے ہیں اور بیل گاڑی پہ ابو جانا ہے تو جلدی سے چارہ کی کٹ کر لیتے ہیں اور پھر لے کے جائیں گے بیل گاڑی کے اوپر اور جا کے بیسوں کو ڈالیں گے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیوں کہ جس طرح سے ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے جانبا ہم نے جو جانبا رکھیے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی تو ہمارے عصرے پر ہی ہے موٹمہ ماشاءاللہ کے آج بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور آج جمعہ سکول مبارک ہے تو جمعہ بھی سب کو بہت بہت مبارک ہو اور فائکہ خان جو ہے نا اس کے سکول کھول گئے ہیں وہ فائکہ گئی ہوئی ہے سکول اور محمد حزیفہ جو ہے وہ سو رہا ہے موسیقی چلو ٹھیک اچھا ٹھیک یہ ہمارا بیل کھڑا ہوا اور یہ ہم نے چارہ جو ادھر آ کے ریڑی پر ڈال دیا ہے اور اس سائی پر معاشرہ سے بڑے ہی پیارہ چارہ کا کھیت ہے بڑی پیارے پیارے پھونڈ ہو گئے ہوں میں بیچال کے دوسرا چارہ وہ اٹھا کے لے آتی اور یہ ہے کیلے کا پودا بیل گاڑی کے اوپر کچھ چارہ رکھ کے آگئے ہیں اور باقی کا وہ بھی لے کے جانا اور ساتھ ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والا یہ کھڑا کر رہے ہیں اور یہ سے کاٹ رہے ہیں تو یہ والا ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے سرسوں کے لیے جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کیونکہ جانوروں کو سرسوں کا تیل ہم دیتے ہیں وہ درمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اس لیے پھر ساتھ ساتھ ہم سرسوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک والا سی کٹیں ابکار رہے ہیں پھر دوسری بار پیر ہوگی پھر تیسری بار جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور ان کے اوپر پھلیاں لگیں گے وہ خوش پہ جائیں گے تب جو ہے سارا چارہ وہ رکھ جاتے ہیں بیل گاڑی کے اوپر امی جارہ جو ہے نا وہ ہم نے سارا ہی کٹ کر لیا اور کچھ جو ہے نا ہم نے بیل گاڑی کے اوپر رکھ لیا تو ابھی باقی یہ والے جو پڑے ہوئے ہیں تھبے کہتے ہیں ہم پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں اب ان کو بھی لے کے چلتے ہیں گھر اور شکر ہے کہ بارش نے یوں میں تو بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں بارش ادھر کھیتوں میں ہی نہ آجائے ادھر گھار آجائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہیے بھی جلدی سے باندھ کے ان کو لے جاتے ہیں ریڑے کے اوپر اچھا جی تو ہماری بیل گاڑی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جانے کے لیے اور چارہ جو ہے نا وہ بھی ہم نے اوپر رکھ لیا ہوا پھری سائیڈ پہ یہ بڑا کیوٹ سا گارڈن ہے سبجیوں کا ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا اور ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں گھر اور باقی کے کام جو نا گھر ابھی جو ہے نا ہم راستے میں ہی ہیں تو بارش جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہے اور بھائی جان چانچ ہے وہ بھی ادھر سے چارہ لے کے آرہے ہیں وہ سامنے ریڑے کے اوپر hoffe اور ہر کوئی جانچارہ لے کے بھاؤگ رہا ہے گھر جانے کے لیے جی تو ہم گھر پہنچائے اور بھائی جانچ جو ہے نا وہ بھی ڈیڑا لے کے آرہے اور بھارش سالا وہ شروع ہو گئی ہے بلکل تھوڑی آرہی ہے اور یہ والے جو ہیں نا ہمارے چھوٹے چھوٹے جانواں ان کو بندے ہیں اندر تاکہ ان کو تھنڈ نہ لگ جائیے ادھر ہماری مرگیاں بھی پھر رہی ہیں اور باقی کے جانوار آج کال تھوڑا سا ان کا حالت خراب ہوئی ہوئی ہے کیونکہ کیچڑ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مچ اچھا جی تو ہمارا ریڑا جو ہے نا وہ آگیا ہے اور اس کو جلدی سے کھول لیتے ہیں چارا جو ہے نا وہ سارا ہی اتار لیتے ہیں نیچے جیسے شائل لائٹ چلی گئے جو اچھا جی تو بارش جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اور یہ والے جو ہماری کبوتر ہیں یہ پانی پی رہے ہیں تھوڑا تھوڑا نیچے جو رہتا ہے نا یہ اور انہوں نے اپنے جو پا رہے ہیں نا اس طرح سے پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا بارش نہ آئے اچھا اچھا ان کو دانہ ڈالتے ہیں ان کو سردی میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے واپس جا رہی ہیں بارش ہو رہی ہے اور سارے جانوار جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن بھوک ہے کیونکہ لائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے تو بھی تھوڑی سی جیسے بارش رکھتی ہے تو لائٹ نہ بھی آئے تو پھر ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا چارہ کترا کر کے ان کو ڈالتے ہیں سارے دیش ہیں میری طرف کے چارہ جو لے کے آئے ہیں وہ کدر ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے بیل گاڑی اریڑے کے اوپر یہ بکریوں کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو پھر بکریوں جو ہے نا وہ ہم نے اندر باندھ دیئے میری طرف دیکھ رہی ہے اور پرنالوں سے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا وہ نیچے آرہا ہے بارش جو ہے نا وہ رکھنے کا نام ہی نہیں رہے ہیں اور ہمارا چارہ جو ہے نا وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے تو جیسے ہی بارش رکھتی ہے پھر جو ہے نا کوئی اس پر کریں گے کو ہاتھوں کے اوپر کٹائی کر کے چارمروں پر ڈالیں گے تو پھل حال تو جو ہے نا میں جا رہی ہوں ہم نے گھر میں بھی ہمارے کام ہے اور پھائپا بھی سکول میں بیٹھ ہی ہے تو ابھی جو ہے نا کوئی کسی کو چھتے ہیں بارش اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ پانی کے ایسے کیا بن رہے ہیں بلبلے یہ پانی کے بلبلے ابھی جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت پھیر ہم لوگ ایسے پانی میں پاؤں ڈال لیتے تھے اور یہ جو بلبلے ہیں ان کو ایسے کھانڈے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی جو ٹوٹ رہے ہیں ایسے یہ سین پچھا ہے نا یہاں پر سارا پانی کٹھا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں گا آپ اچھا جی تو میری سسٹر جو ہے نا وہ مجھے لینے کے لیے آئی ہیں یہ چھتری بھی ان کے پاس ہے تو ہم چھتری کے نیشنے دیں گے اور باٹی ادھر چھڑے ادھر جانورو کا حال چیکھ رہے ہیں جانورو کا حال تو بڑا ہی بڑا ہے جانورو کا حال اتنا خراب ہو چکے ہیں کیونکہ دو تین تین سے بارش ہو رہی ہے جو بارش جب آتی ہے تو سب سے جو بڑا مسئلہ بانتا ہے وہ جانورو بچاروں کو بانتا ہے ابھی نا تو ان کو اندر باندھ سکتے ہیں کیونکہ رات کو بھی ان کو اندر باندھا ہوتا ہے ابھی رات کا گبر بھی اندر ہی پڑا ہے بارش جو ہے وہ مسلسہ تین چار دن سے لگی ہویا بلکل بھی نہیں رک رہی ان کو باندھا نہیں ہے کیونکہ پھر ان کی جو مائے ہیں وہ اٹکتی نہیں ہیں باہر یہ سردی لگ رہی ہیں بکریوں کو باندھ گیا تو پھر آج جو چلتے ہیں گر اور رستہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے چل کے جانا ہے یہ یہ کھل در پانی ہے جانورو کا پانی ہے جو جانورو کا پانی ہے وہ باندھ پڑا ہے جس سرا پانی ہے یہ بارش جعل ہے بارش جلدہ ہے یہ کرتا ہے یہ سرا پانی ہے تو جب لائٹ آئے گی جیانورو کا ڈالیں گے اپنے بغرہ سردی لگ رہی ہیں احساس آپ جانگی کہ نہیں باہت یہ بھی بہت فرق کا معلوم رہت کر لگے لیا کہ ہم نے اسی بارش جلدی آئے کیونکہ ازاپہ بھی بھی ٹھوڑا میں بھی انتظار کر رہی تھی کہ جیسے بارش رکھا تو میں جاؤں گھر کیونکہ بارش میں شبنا تھوڑا ہمسکر ہو جاتا ہے بارش ابھی تیز ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ جو خوب ہو جانے یہ بنا کے رکھی ہوئے تھے گوبر کی وہ سارے گیلے ہو چکے ہیں خراب ہو گئے ہیں ابھی پھر یہ سیٹھ ہوں گے